نسخ ہے یہ مسلمانوں کے ہاں کیا ہے یعنی مسلمان اس سے کیا مراد لیتے ہیں اور جو اہل کتاب ہیں یا فلاسفہ ہیں وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ برقرار و ثابت رکھتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے بہت ساری چیزیں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر پہلے حلال کی ہوئی تھی لیکن ان کے عامال کی وجہ سے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان چیزوں کو جو ہے ان پر حرام کر دیا اگر اللہ تعالی احکام ایسے وہ نازل کر دے کہ جو ان کے حالات کے موافق نہ ہوں تو یہ تکلیف معلی اتاق ہو کہ قرآن کریم کے اندر بعض آیات کی تلاوت تو ابھی باقی ہے لیکن ان کا حکم جو ہے وہ منصوح ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے آخری وقت جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا تھا تو اس کے اندر کچھ ایسی آیات تھی جو منصوح کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین الہاد سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آملیت کہتے ہیں حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ فہاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی جو کہ مدینہ یورسٹی کے فاضل ہیں شیخ کیسے مزاج ہیں آپ کے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا موضوع چل رہا تھا قرآن مجید کے اندر جو ناسخ و منصوح ہے اس حوالے سے اس کا مفہوم اس کی اقسام اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ کیا تھے اس حوالے سے آج بھی اسی کو ہم شیخ صاحب سے دریافت کریں گے مزید اس کے اوپر شیخ صاحب سے شریع رہنمائی لیں گے اور شیخ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم کو پہلے سادر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بقیدہ بدل دیتے ہیں یا بعض ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدل دیا یا ان کو بدل دیا اس حوالے سے جو منکرین احادیث کے اعتراض ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں یہ ہم شیخ صاحب سے جانیں گے شیخ صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ جو نسخ ہے یہ مسلمانوں کے ہاں کیا ہے یعنی مسلمان اس سے کیا مراد لیتے ہیں اور جو اہل کتاب ہیں یا فلاسفہ ہیں وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں اہل سنہ کے ہاں جو نسخ مراد لیا جاتا ہے وہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ کسی بعد والے حکم کے ذریعے کسی پہلے شریح حکم کو یا تو بدل دینا یا اس کو سرے سے ختم کر دینا اور اس کی مختلف صورتیں جو ہے وہ ذکر کی گئی تھی ہم نے ذکر کی تھی یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ نسخ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص حکمت کی وجہ سے اپنے پہلے کسی حکم کو بعد والے حکم کے ذریعے یا تو بدل دیتا ہے یا اسے پہلے والے حکم کو جو ہے وہ ختم کر کے ایک اس کی جگہ پہ نیا حکم اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اور رہی بات اہل کتاب کے ہاں نسخ سے کیا مراد ہے اور اسی طرح جو فلاسفہ ہیں ان کے ہاں نسخ سے کیا مراد ہے تو وہ اسے مراد لیتے ہیں رائے کا بدلنا اور کسی چیز کا پہلے علم نہ ہونے کے بعد اس کا علم ہونا نعوذ باللہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز سے کوئی جاہل ہو اس کے بعد اگر اس کو علم ہو تو یہ گویا کہ ناسخ ہے اور پہلے والا منسوخ ہے اور یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علم پر اطراز ہے اللہ تعالیٰ کے علم جو کمال درجہ کا ہے اس پر اطراز ہے شارع پر اطراز ہے کہ نعوذ باللہ پہلے اس کو علم نہیں تھا بعد میں اس کو جو ہے وہ علم ہوا ہے اور یہ باطل ہے بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم و بزات صدور ہے اللہ تعالیٰ کامل ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو درختوں کے پتے گرنے کا بھی علم ہے وَمَا تَسْكُتْ مِمْ وَرَا قَتٍ اللہ تعالیٰ کے کسی اغدرت کا پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے اور تاریکیوں کے اندر اندھیروں کے اندر ہر چیز کے اندر جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی خبر ہے ماضی کی بھی حال کی بھی مستقبل کی بھی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ خبر ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے شایخ صاحب جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو فلاسفہ اور اہل کتاب ہیں وہ نسخ کی یہ تعریف لیتے ہیں اقلی اعتبار سے کہ پہلے ان کے پاس غلط علم ہوتا ہے اور بعد میں یا غلط رہے ہوتی ہے اور بعد میں وہ اس کو درست کرتے ہیں یا درست علم حاصل کرتے ہیں تو وہ اسی اعتبار سے وہ اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکم صادر کی ہیں وہ پہلے کیا نعوذ باللہ غلط تھے جو ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے درست قرار دیا یعنی ان کو منسوخ کر دیا تو کیا اللہ شعرے بھولنے والا ہے یا اپنی رائے بدلنے والا ہے یا نعوذ باللہ اس کا علم ناقص ہے ان کا یہ اعتراض ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کو یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں عموماً اسلام پر قرآن پر شاعر پر مختلف جو دین اسلام کے شاعر ہیں اور عبادات ہیں ان پر یہ یا تو مستشریقین کی طرف سے نقل کیے جاتے ہیں یا پھر فلاصفہ کی طرف سے نقل کیے جاتے ہیں یہ ملہدین جو چیزیں لیتے ہیں اکثر ہی ان لوگوں سے لیتے ہیں تو ہم ان کو جواب یہ دیں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل کتاب مستشریقین اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب کے ہاں آج بھی ان کے کتاب مقدس کے اندر بائبل کے اندر اور دیگر جو اسفار ہیں ان کے اندر نسخ کی بے جا طور پر کئی مثالیں موجود ہیں کہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پہلے حلال کی ہوئی تھی لیکن ان کے آمال کی وجہ سے ان کی بد آمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو ہے ان پر حرام کر دیا جیسے جنواروں کی چربی ہے اس کے علاوہ کئی اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ حرام کر دی اور اس کی بے شمار مثال ہے اسی طرح طلاق کا مسئلہ ہے اور اسی طرح جو ہے وہ بہن سے نکاح کا مسئلہ ہے دو بہنوں کو جمع کرنے کا مسئلہ ہے کئی اور مسائل ایسے ہیں کہ جو پہلی شریعتوں کے اندر جائز نہیں تھے لیکن ان کے اندر جائز ہوئے اسی طرح کئی ایسے کھانے والی چیزیں جو کہ ان کی شریعت کے اندر پہلے حلال تھیں لیکن بعد میں ان کو حرام کیا گیا اور یہ بے جا طور پہ کئی ایک مقامات پہ کتاب مقدس کے اندر آج بھی اس کے دلائل موجود ہیں تو اگر تو تمہارے ہاں نسخ اس بات کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ناکس العلم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پہلے علم نہیں تھا اور بعد میں اس کو علم ہوا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ تمہارے اوپر اتراز آتا ہے کہ تم بھی تو اپنی کتاب مقدس کے اندر ناسخ و منسوق کے قائل ہو اور عیسائی جو ہیں عیسائی جو ترات یعنی کتاب مقدس جو قدیم ہے اس کو نہیں مانتے بہت سارے عیسائی ایسے ہیں اس کو نہیں مانتے اسی طرح جو ہے وہ عیسائی جو ہیں وہ نسارہ جو ہیں وہ ترات کو نہیں مانتے وہ اس کو منسوق مانتے ہوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آنے سے جو ہے یہ ناسخ ہوگی اور وہ منسوق ہوگی تو لہٰذا اگر تو ناسخ و منسوق ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ شارع پہ حرف آتا ہے تو یہ تو تم سب سے پہلے اس کام میں داخل ہوئے دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہم گزشتہ پروگرام میں کئی ایک حکمتیں ذکر کر چکے ہیں کہ نسخ کے اندر کئی ایک حکمتیں ہیں ان میں سے کچھ ہم جانتے ہیں کچھ ہم نہیں جانتے ان میں سے ایک یہ ہے کہ نسخ جو واقع ہوتا ہے نا یہ اخبار میں نہیں ہوتا یہ اخبار میں جو خبریں ہیں مختلف امتوں کی سابقہ امتوں کی ماضی کی ان کے اندر نہیں ہوتا نسخ واقع کیونکہ اگر ان کے اندر نسخ واقع ہو تو پھر یہ دلیل بنتی ہے کہ ناؤذب اللہ شارع کو پہلے علم نہیں تھا بعد میں اس کو علم ہوا یا وہ غلط خبر بیان کر دی گئی تھی خبر غلط بیان کر دی گئی تھی بعد میں اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے بیان کیا گیا ہے تو یہ اتراز ہو سکتا تھا لیکن اخبار کے اندر خبروں کے اندر نسخ واقع نہیں ہوتا شریع احکام کے اندر ہوتا ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جو شریع احکام ہوتے ہیں وہ بندوں کے حالات کے موافق ہوتے ہیں بندوں کے حالات کے موافق ہوتے ہیں جس طرح کے اس دور اس زمانے کے لوگوں کے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ احکام ان کے اوپر نازل کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ احکام ایسے نازل کر دے کہ جو ان کے حالات کے موافق نہ ہوں تو یہ تکلیف مالا یتاق ہو یعنی ایک ایسی چیز کا مکلف بنانا ہو جس کی ان کے اندر طاقت اور استطاعت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ احکامات جاری کرتا ہے جن کی ان کے اندر استطاعت ہوتی ہے کپیسٹی ہوتی ہے اور ان کو ادا کر سکتے ہیں لا يکلیف اللہ نفسا اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا پابن نہیں کرتا اس کی ایک اگر عام مثال جس بندے کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ نسخ جو ہے کیا اس سے نعوذ باللہ و لیعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ناکس العلم ہونے کی دلیل ہے یہ یا اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم نہیں تھا بعد میں حکم نیا نازل کر کے اس کو معلوم ہوا تو اس کی ایک عام مثال سمجھنے کے لیے ڈاکٹر ہے ایک ایسپرٹ اپنے میدان کے اندر ڈاکٹر اور حکیم جو ہے وہ جب کسی مریض کو کوئی دعائی دیتا ہے دعائی دیتے ہوئے اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے یہ جو علاج تجویز کر رہا ہوں جب کچھ اس کی حالت بہتر ہوگی تو میں اس کو فلان انجیکشن لگاؤں گا اس کو فلان دعائی دوں گا اب اس کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو فلان جو ہے وہ انجیکشن لگاؤں گا جب اس کی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی اور فلان اس کو دعائی دوں گا جیسے بخار توڑنے کے لیے بقیادہ پہلے دعائی دی جاتی ہے ایک اور بعد میں پھر دوسری بلکل ایسے ہی ہے تو وہ ایک سٹیپ کے ساتھ ایک مرحلہ وار یہ چیزوں کو لے کے چلتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پہلی بار ہی جو ہے وہ بساوقات بخار کے اندر انجیکشن خطرے کا سبب بن سکتا ہے بساوقات بخار سخت بخار کے اندر بعض عدویات جو ہیں وہ موت کا سبب بن سکتی ہیں تو وہ پھر ذہن کے اندر یہ رکھ کے وہ دعائی تجویز کرتا ہے اس کے لیے جو اس کے بخار کو پہلے ہلکا کرے اس کے بعد وہ دعائی دیتا ہے جو اس کے بخار کو سرے سے ختم کرے اور اس کے ذہن کے اندر پہلے چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جب مریض کے لیے پہلی دعائی تجویز کی تھی تو اس کے ذہن کے اندر دوسری دعائی نہیں تھی دوسرا علاج نہیں تھا تو یہ تو بالکل ایسے اللہ تعالیٰ نے اگر پہلے حکم کو یہ اپنے بندوں کے نام جاری کیا ہے اور اس کو بعد میں اس میں تخفیف کر دی یا اس کو بدل دیا یا اس کو ختم کر دیا تو نعوذ باللہ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بعد والے حکم کا پہلے علم نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو کتاب لوہ محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے اور ہر چیز کائنات کے اندر جو بھی تغیرات اور تبدیلیاں واقع ہونے والی ہیں لوہ محفوظ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ رات کے اندر بیان کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمح اللہ ما یشاؤ ویثبتو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ برقرار و ثابت رکھتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے یعنی مراد لوہ محفوظ ہے لوہ محفوظ کے اندر یہ چیزیں محفوظ ہیں اسی طرح جیسے یہ حکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں یہ اسی طرح موجود ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور اللہ کا علم کمال ہے وصیہ کرسیہ سماواتی والارد اور اللہ تعالیٰ اس کے علم کے کمال کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پتھروں کے اندر چونٹیوں کو رزق پہنچا رہا ہے اس کو پتا ہے تو رزق پہنچا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسع العلم ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ اب یہ احکام میرے بندوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ نفع بخش ہیں لہذا مجھے اب ان کو یہ احکام دینے ہیں اور پہلے ان کے لیے زیادہ نفع بخش نہیں ہے اس وجہ سے اللہ ان کو بدل دیتا ہے اور اور بھی کوئی حکمت ہو سکتی اس کے اندر تو اس کے اندر یہ اتراز نہیں بنتا کہ نسخ جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ بللہ شعرے جو ہے وہ ناقص علم ہے یا اس کو صحیح بات بات میں معلوم ہوتی ہے نعوذ بللہ اور پہلے اس سے غلطی ہوتی ہے ایسی قطن بھی اس کے اندر کو دلیل موجود نہیں ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں اور ان حکمتوں کو ہم گزشتہ پروگرام کے اندر اکثر کو ذکر کر چکے ہیں شخص آخری جو ہمارا سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بعض آیات کی تلاوت تو ابھی باقی ہے لیکن ان کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہے اور اسی طرح بعض کا حکم باقی ہے لیکن ان کی جو تلاوت ہے وہ منسوخ ہے تو اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کو منسوخ کرنا کسی چیز کو برقرار رکھنا اللہ تعالیٰ علیم علیم اور قدیر ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ باقی رکھے جو چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بدل دے اللہ تعالیٰ قدیر ہے اور وہ شعرے ہیں اور شعرے اپنے حکم کے اندر جیسے چاہے تبدیلی کرے اس پر اتراز نہیں کر سکتا کوئی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بعض ایسی آیات موجود تھیں جو خاص واقعات کے پسے منظر میں نازل ہوئی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مومنوں مسلمانوں کے دل کو تسلی پہنچائی جائے مسلمانوں کے دلوں کو اتمنان اور سکون پہنچانا ان کی ڈارس بندانا اصل مقصود تھا تو جب ان لوگوں سے وہ پریشانی اور مسئیبت چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا لہذا اب ان کو پڑھنے یا ان کو برقرار رکھنے کی کوئی زورت اور حاجت نہیں تھی تو یہ ان آیات کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں میں کہ جن کا حکم اور ان آیات کی تلاوت دونوں کو منسوخ کر دیا گیا یعنی وہ ایسی کچھ آیات تھیں کہ جو خاص کسی موقع مناسبت کی وجہ سے خاص کسی واقعے کے پسے منظر میں نازل ہوئی تھی اور اس کا مقصد مومنوں کی ڈارس بندانا مومنوں کو تسلی دینا اتمنان دلانا تھا اور جب وہ واقعہ اور حادثہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد ان کو منسوخ کر دیا گیا اور کچھ ایسی قرآن کریم کے اندر آیات موجود ہیں جو پڑی جاتی ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہے اب ان کا حکم منسوخ کیوں ہوا اللہ تعالیٰ نے ان ہی آیات میں سے اکثر کے اندر اس بات کی طرح اشارہ کیا ہے کہ وہ حکم آرزی تھا وہ حکم جو ان آیات کا جن کو ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن حکم ختم ہو چکا ہے وہ حکم آرزی تھا مثلا مثال کے طور پر میں ایک مثال سورہ نسا میں سے ایک مثال دیتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی کسی کی بیوی جو ہے وہ بدکاری کر لے اور اس پر گواہ مل جائیں تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَأَمْسِكُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یعنی یہ رجم کرنے اور زنا کی سزا سے پہلے حکم یہ تھا کہ اگر کسی کی بیوی کسی کی عورت جو ہے وہ بدکاری کر لیتی ہے اور اس پر گواہ مل جاتے ہیں تو اس صورت میں اس کو گھر کے اندر بند کر کے رکھے اس کو گھر کے اندر بند کر کے رکھے تو حتیٰ کہ اس کو موت پالے موت آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے کوئی راستہ یعنی کوئی نیا حکم نازل کر دے اب یہاں اَوْ يَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا اب اس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور راہ کھول دے گا ان کے لیے اور وہ حکم تھا یا تو سو کوڑے لگانے کا یا پھر رجم کرنے کا اور جب یہ حکم نازل ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھ سے لے لو یہ حکم مجھ سے یہ حکم لے لو تو اس آیت کے اندر ہی اس بات کی طرح اشارہ ہوتا ہے کہ یہ حکم موقت تھا آرزی تھا لیکن اس کی تلاوت کیوں باقی رہتی ہے پھر یعنی جب حکم اس کا اثر انداز نہیں ہوتا یا اس کا فائدہ نہیں تو پھر اس آیت کو کیوں باقی رکھا گیا اس وجہ سے تاکہ قرآن کریم کی آیات زیادہ ہوں اور جس قدر مومن قرآن کریم کو پڑھیں گے ان کو عجر زیادہ ملے یعنی تلاوت کے عجر سے ان کو محروم نہ کیا جائے اور جن آیات کی تلاوت منسوخ کر دی گئی اور ان کا حکم باقی رکھا گیا تو وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص حکمت ہوتی ہے یا وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص مناسبت کی وجہ سے وہ آیات ہوں اور ان کو اس کے بعد کے اندر جو ہے وہ ان کی تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا اور حکم کو باقی رکھا گیا باقی یہ جو اتراز کیا جاتا ہے کہ جی قرآن کریم کے اندر یہ حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رزاد کے بارے میں پہلے جو ہے وہ دس بار دودھ پینے سے رزاد ثابت ہوتی تھی پھر جو ہے وہ پانچ بار منسوخ کر دی گئی اور اس کے بعد پانچ کو جو ہے وہ رزاد کے لیے رکھا گیا اور یہ قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی تھی جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو اس پہ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بعض صحابہ اکرام نے اس کو منسوخ کر دیا تھا یعنی تم کہتے ہو کہ نسخ کا حق صرف اللہ کے پاس ہے جب نسخ کا حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو پھر یہ مسلمانوں نے کیسے اس کو منسوخ یعنی صحابہ اکرام نے اس کو گرا دیا پھر قرآن کریم کے اندر شامل کیوں نہیں کیا اس آیت کو کہ پانچ بار دودھ پینے سے رزاد ثابت ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آخری بار جو جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا تھا اس کے اندر بہت ساری قرآن کریم کی آیات کو منسوخ کر دیا گیا تھا اور نبی کریم علیہ السلام نے وہ صحابہ اکرام کو بتا دیا تھا جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ اکرام جو قاتبین وحی تھے ان کا آپ نے بتایا تھا کہ تم نے یہ آیات قرآن کریم کی تلاوت کے اندر شامل نہیں کرنی تو دن صحابہ اکرام کو ان کے منسوخ ہونے کا علم نہیں ہوا تھا ان کے پاس وہ قرآن کریم میں لکھی ہوئی تھی وہ اس کو پڑھتے رہے اور جب ان کو علم ہو گیا تو انہوں نے اس کو تو حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام الممنین کا یہ فرمانا کہ وہ پڑھی جاتی تھی مطلب کچھ لوگ ان کو پھر بھی پڑھتے تھے کیونکہ ان کو نسخ کا علم نہیں تھا لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ صحابہ اکرام نے اس کو قرآن کریم کے عصے سے علا کر دیا اور یہ اپنے اختیاصوں نے کیا نہیں اللہ کی نبی علیہ السلام نے آخری وقت جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا تھا تو اس کے اندر کچھ ایسی آیات تھی جو منصوب کی گئی تھی تو اللہ کی نبی نے وہ قاتبینیں وہیں صحابہ اکرام کو بتا کر ان کو حضف قرآ دیا تھا ختم قرآ دیا تھا لیکن جن لوگوں تک ان کے نسخ کا علم نہیں پہنچا تھا یا خبر نہیں پہنچی تھی وہ اس کو پڑھتے تھے عدی تیشہ کا یہ کہنا مقصود ہے کہ وہ اس کو پڑھتے تھے یعنی جب اللہ کی نبی علیہ السلام دنیا سے گئے تو لوگ اس کو پڑھتے تھے مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس یہ لکھا ہوا تھا اور یہ لکھا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ قرآن کریم کے اندر پہلے موجود تھی لیکن الگ بات ہے کہ ان کی تلاوت کو جو ہے وہ منصوب کر دیا گا اور حکم مجھو ہے وہ باقی تھا تو یہ یعنی حدیث کے حجت ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ہمارے تاریخ کے اندر ناسخ اور منصوب ہر چیز محفوظ ہے بہت شکریہ شیخ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکت و جنوازے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت نازل فرمائے انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے اور آپ سے شریع رہنمائی لیتے رہیں گے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے بڑے واضح طور پر یہ بتایا کہ ناسخ و منصوب کا جو کنسپٹ ہے وہ ہم مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے اور جو اقلی فلسفہ ہیں یا اہل کتاب ہیں ان کے نزدیک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کہ اللہ ملغیوب ہیں اور ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اللہ کل لشین قدیر ہیں ہر چیز کا ان کو علم ہے وہ ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمارے لیے کونسی چیز کس وقت موضوع ہیں کس وقت مناسب ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو آیات ہیں یا جو حکم ہیں وہ بقیدہ نازل کیے اصول و ضوابط نازل کیے اور ہمیں صحیح اسلام انعائد کیا اگر آپ کا کسی بھی حوالے سے کوئی اعتراض یا سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ